کرشن چاندر اردو کے نامبر افثانہ نگار ان کی پیدائش 23 نومبر 1914 کو وزیر آباد زلہ گجراوالا یعنی موجودہ پاکستان میں ہوئی ان کے والد گوری شنکر چوپڑا میڈیکل افسر تھے کرشن چاندر کی تعلیم کا آغاز اردو اور فارسی سے ہوا اس وجہ سے اردو پر ان کی گریفت کافی اچھی تھی انہوں نے 1935 میں انگریزی سے ایمے کیا بعد ازاں انہوں نے قانون کی پڑھائی بھی کی کرشن چاندر کے معاصرین میں سادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی تھے خامہ فرسائی کے ذریع دور کی بات کریں تو پتا چلتا ہے کہ کرشن چاندر 1955 سے لے کر 1960 تک اپنا بہترین عدب تخلیخ کر چکے تھے ان کی کئی تخلیقات مثلا کالو بھنگی مہا لکشمی اور ایک گدھے کی سرگشت کافی مقبول ہوئے کرشن چاندر اپنے معاصرین میں ایک خاص امتیازی اسلوب سے ممتاز نظر آتے ہیں کرشن چاندر کے موضوعات شروع میں بھلے ہی رومانوی اور کشمیری طرز پر چل رہے تھے البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہا لکشمی کا پل سے مظلوم و مفلس عورتوں کے پھٹے پرانے کپڑوں سے ائر کنڈیشن گاڑی میں چل رہے نیتا جی کے خوبصورت چہرے کو بھی بیکھا چونکہ کرشن چاندر کی زندگی کا اکثر حصہ شہروں میں گزرا اس لئے انہوں نے شہری زندگی کے مسائل کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا کرشن چاندر نے کئی فلموں کے کہانیاں منزرنامیں اور مقالمے لکھے دھرتی کے نال، دل کی آواز، دو چھوڑ، دو پھول، منشلی اور شرافت ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے کرشن چاندر کی صلاحیتوں کو پردہ سینی پر پیش کیا آئیے ان کی بہترین تخلیقات میں سے افثانہ سنتے ہیں امرسل آزادی کے بعد پندرہ اگس انیس سو سیتالس کو ہندوستان آزاد ہوا پاکستان آزاد ہوا پندرہ اگس انیس سو سیتالس کو ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اور کراچی میں آزاد پاکستان کے فرحت ناک نارے پلند ہو رہے تھے پندرہ اگرس انیس سو سیتالس کو لہور چل رہا تھا اور امرسر میں ہندو مسلم سکھ عوام فرقہ بنانا فساد کی لپیٹ میں آ چکے تھے کیونکہ کسی نے پنجاب کے عوام سے نہیں پوچھا تھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو یا مل جل کے جیسے تم صدیوں سے رہتے چلے آئے ہو صدیوں پہلے مطلق الانانی کا دور دورہ تھا اور کسی نے عوام سے کبھی نہ پوچھا تھا پھر انگریزوں نے اپنے سامراج کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے پنجاب سے سپاہی اور گھوڑے اپنی فوج میں بھرتی کیے اور اس کے عوض پنجاب کو نہریں پینشنیتہ فرمائیں لیکن انہوں نے بھی پنجابی عوام سے یہ سب کچھ پوچھ کے تھوڑی کیا تھا اس کے بعد سیاسی شعور آیا اور سیاسی شعور کے ساتھ جمہوریت آئے اور جمہوریت کے ساتھ جمہوری سیاستدان آئے اور سیاسی جماعتیں آئیں لیکن فیصلہ کرتے وقت انہوں نے پنجابی عوام سے کچھ نہ پوچھا بس ایک نقشہ سامنے رکھ کر پنجاب کی سرزمین کے نوکے قلم سے دو ٹکڑے کر دئیے فیصلہ کرنے والے سیاسدان گجراتی تھے کشمیری تھے اس لیے پنجاب کی نقشہ کو سامنے رکھ کر اس پر قلم سے ایک لکیر ایک حد فاصل قائم کر دینا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا نقشہ ایک نہایت ہی معمولی سی چیز ہے آٹھانے روپے میں پنجاب کا نقشہ ملتا ہے اس پر لکیر کھیج دینا بھی آسان ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک روشنائی کی لکیر وہ کیسے پنجاب کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے اس لکیر کی ماہیت کو جو اس نقشہ کو نہیں پنجاب کی دل کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی پنجاب کے تین مذہب تھے لیکن اس کا دل ایک تھا لباس ایک تھا اس کی زبان ایک تھی اس کے گیت ایک تھے اس کے کھیت ایک تھے اس کے کھیتوں کی رومانی فضا اور اس کے کیسانوں کے پنجائیتی ولولے ایک تھے پنجاب میں وہ سب باتیں موجود تھیں جو ایک تہذیب ایک دیس ایک قومیت کے وجود کا آہادہ کرتی ہیں پھر کس لیے کس لیے اس کے گلے پر چوری چلائی گئی کس لیے اس کی رگوں میں سال ہاں سال کی نفرت کا بیج بودیا گیا کس لیے اس کے کھیلانوں کو شیطنت اور ظلم اور مذہبی بیہمت کی آگ سے جلایا گیا ہمیں معلوم نہ تھا ہمیں بڑا افسوس ہے ہمیں ظلم کی مضمت کرتے ہیں ظلم اور نفرت اور مذہبی جنون کا بھڑکانے والے پنجاب کی وحدت کو مٹا دینے والے آج مگرمج کے آسو بہا رہے ہیں اور آج پنجاب کے بیٹے دلی کی گلیوں میں اور کراچی کے بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کی عصمت لٹ چکی ہے ان کے کھیت نیران پڑے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے آج تک پنجابی پناہ گزینوں کے لیے بیس کروڑ روپے صرف کیے ہیں یعنی فیکس بیس روپے بڑا احسان کیا ہے ہماری سات پشتوں پر ارے ہم تو مہینے میں بیس روپے کی لسی پی جاتے ہیں اور آج تم ان لوگوں کو خیرات دینے چلے ہو جو کل تک ہندوستان کے کیسانوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے جمہوریت کے پرستاروں ذرا پنجاب کے کیسانوں سے اس کے طالب علموں سے اس کے کھیت مزدوروں سے اس کے دکانداروں سے اس کی ماں بیٹیوں اور بہنوں سے ہی پوچھ تو لیا ہوتا کہ اس نقشے پر جو کالی لکیر لگ رہی ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے مگر وہاں فکر کس کو ہوتی کسی کا اپنا دیس ہوتا کسی کا اپنا بطن ہوتا کسی کی اپنی زبان ہوتی کسی کے اپنے گیت ہوتے تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ غلطی کیا ہے اور اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا یہ دکھ وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو ہیر کو رانچے سے جدہ ہوتے ہوئے دیکھے جو سونی کو مہیوال کے فراق میں تڑپتا دیکھے جس نے پنجاب کے کھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے گہوں کی سبز بالیاں اگائی ہو اور اس کے کپاس کے پھولوں کے ننے چاندوں کو چمکتا ہوا دیکھا ہو یہ سیاست دا کیا سمجھ سکتے اس دکھ کو جمہوریت کے سیاست دا تھے نا خیر یہ رونا مرنا تو ہوتا رہتا ہے انسان کو انسان ہونے میں بہت دیر ہے اور پھر ایک ہیچتا افسانہ نکار کو اس باتوں سے کیا اسے زندگی سے سیاست سے علم و فن سے سائنس سے تاریخ و فلسفے سے کیا لگاؤ اسے کیا حرز کہ پنجاب مرتا ہے یا جیتا ہے عورتوں کی عصمتیں برباد ہوتی ہیں یا محفوش رہتی ہیں بچوں کے گلوں پر چھوری پھیری جاتی ہے یا ان پر مہربان ہونٹوں کے بوسے سبت ہوتے ہیں اسے ان باتوں سے الگ ہو کر کہانی سنانا چاہیے اپنی چھوٹی موٹی کہانی جو لوگوں کے دلوں کو خوش کر سکے یہ بڑے بول اسے زیب نہیں دیتے ٹھیک تو کہتے ہیں آپ اس لیے اب عمر سر کی آزادی کی کہانی سنیوں اس شہر کی کہانی جہاں جلیاں والا پاک ہے جہاں شمالی ہند کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے جہاں سکھوں کا سب سے بڑا مقدرس گردوارہ ہے جہاں کی قومی تحریکوں میں مسلمانوں ہندووں اور سکھوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہا جاتا ہے کہ لہور اگر فرق داری کا قلعہ ہے تو عمر السر قومیت کا مرکز ہے اسی قومیت کے سب سے بڑے مرکز کی داستان سنیے پندرہ اگس انیس سو سیتالس کو عمر السر آزاد ہوا پڑوس میں لہور چل رہا تھا مگر عمر السر آزاد تھا اور اس کے مکانوں دکانوں بزاروں پر ترنگے جھنڈے لہرہ رہے تھے عمر السر کی قوم پرس مسلمان اس جشن آزادی میں سب سے آگے تھے کیونکہ وہ آزادی کی تحریک میں سب سے آگے رہے تھے یہ عمر السر اکالی تحریک ہی کا عمر السر نہ تھا یہ اہراری تحریک کا بھی عمر السر تھا یہ ڈاکٹر سیتا پال کا عمر السر نہ تھا یہ کچیلو اور حسام الدین کا عمر السر تھا اور آج عمر السر آزاد تھا اس کی قوم پرور فضا میں آزاد ہندوستان کے نارے گونج رہے تھے اور عمر السر کے مسلمان اور ہندو اور سکھ یک جا خوش تھے جلیاں والا پاک کے شہید زندہ ہو گئے شام کو جب سٹیشن پر شراغہ ہوا تو آزاد ہندوستان اور آزاد پاکستان سے دو اسپیشل گاڑیاں آئیں پاکستان سے آنے والی گاڑی میں ہندو اور سکھ تھے ہندوستان سے آنے والی گاڑی میں مسلمان تھے تین چار ہزار افراد اس گاڑی میں اور اتنے ہی دوسری گاڑی میں کل چھے سات ہزار افراد بمشکل دو ہزار زندہ ہوں گے باقی لوگ مرے پڑے تھے اور ان کی لاشیں سر پریدہ تھیں اور ان کے سر نیزوں پر لگا کے گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سجائے گئے تھے پاکستان اسپیشل پر اردو کے موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا قتل کرنا پاکستان سے زیگھو اور ہندوستان سپیشل میں لکھا تھا ہندی میں بدلہ لینا ہندوستان سے زیگھو اس پر ہندو اور سکھوں کو بنا تیش آیا ظالموں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کتنا برا صلو کیا ہے ہائے 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 یہ ہمارے ہندو اور سکھ پناہ گزین اور واقعی ان کی حالت بھی قابل رہم تھی انہیں فوراں گاڑی سے نکال کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا اور سکھوں اور ہندووں نے مسلمانوں کی گاڑی پر دھاوی بول دیا یعنی اگر نہتے نیم مردہ مہاجرین پر حملے کو دھاوی کہہ سکتے ہیں تو واقعی یہ دھاوی تھا آدھے سے زیادہ آدمی مار ڈالے گئے تب کہیں جا کر ملکی نے حالات پر قابل پایا اس پر ہندووں اور سکھوں کو بڑا تیش آیا ظالموں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کتنا برا صلو کیا ہے ہائی یہ ہمارے ہندو اور سکھ پناہ گزین اور واقعی ان کی حالت بھی قابل رہم تھی انہیں فوراں گاڑی سے نکال کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا اور سکھوں اور ہندووں نے مسلمانوں کی گاڑی پر دھاوی بول دیا یعنی اگر نہتے نیم مردہ مہاجرین پر حملے کو دھاوی کہہ سکتے ہیں تو واقعی یہ دھاوی تھا آدھے سے زیادہ آدمی مار ڈالے گئے تب کہیں جا کر ملٹری نے حالات پر قابل پایا گاڑی میں ایک بڑیا پیٹھی تھی اور اس کی گود میں اس کا ننہ پوتا تھا راستے میں اس کا بیٹا مارا گیا اور اس کی بہو کو چاڑ اٹھا کر لے گئے اس کے خاونت کو لوگوں نے بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور اب پچپچاہ پیٹھی تھی اس کے لبوں پر آہیں نہ تھی اس کی آنکھوں میں آسو نہ تھے اس کے دل میں دعا نہ تھی اس کے ایمان میں قوت نہ تھی وہ پتھر کا بدھ بنی چپ چاپ پیٹھی تھی جیسے وہ کچھ سن نہ سکتی تھی کچھ دیکھ نہ سکتی تھی کچھ محسوس نہ کر سکتی تھی بچے نے کہا دادی اممہ پانی دادی چپ رہی بچہ جی خواہ دادی اممہ پانی دادی نے کہا بیٹا پاکستان آئے گا تو پانی ملے گا بچے نے کہا دادی اممہ کیا ہندوستان میں پانی نہیں ہے دادی نے کہا بیٹا اب ہمارے دیس میں پانی نہیں ہے بچے نے کہا کیوں نہیں ہے مجھے پیاس لگی ہے میں تو پانی پیوں گا پانی 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 دادی اممہ پانی پیوں گا میں پانی پیوں گا پھانی پیو گے ایک اکالی رزاکار وہاں سے گزر رہا تھا اس نے خوشمگین نگاہوں سے بچے کی طرف دیکھ کے کہا ہاں پھانی پیو گے نا ہاں بچے نے سر ہلایا نہیں 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 دادی نے خوفزدہ ہو کر کہا یہ کچھ نہیں کہتا آپ کو یہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے خدا کے لئے سردار صاحب اسے چھوڑ دیجئے میرے پاس اب اس بچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اکالی رزاکار ہسا اس نے پائیدان سے رستے ہوئے خون کو اپنی اوک میں جمع کیا اور اس بچے کے قریب لجا کے کہنے لگا لو پھیاس لگی ہے تو یہ پی لو بڑا اچھا خون ہے مسلمان کا خون ہے دادی پیچھے ہٹ گئی بچہ رونے لگا دادی نے بچے کو اپنے پیلے دوپٹے سے ٹھٹ لیا اور اکالی رزاکار ہستا ہوا آگے چلا گیا دادی سوچنے لگی کہ کب یہ گاڑی چلے گی میرے اللہ اور کب پاکستان آئے گا ایک ہندو پانی کا گلاس لے کر آیا لو پانی پلا دو اسے لڑکے نے اپنی باہیں آگے بڑھائیں اس کی ہونٹ کانپ رہے تھے اس کی آنکھیں باہر نکنی پڑی تھی اس کے جسم کا روان روان پانی مانگ رہا تھا ہندو نے گلاس ذرا پیچھے سرکا لیا بولا اس پانی کی قیمت ہے مسلمان بچے کو پانی مفت نہیں ملتا اس گلاس کی قیمت پچاس روپے ہے پچاس روپے دادی نے آجزی سے کہا پٹا میرے پاس تو چاندی کا ایک چھلہ بھی نہیں ہے میں پچاس روپے کہاں سے دوں گی پانی 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 مجھے تو پانی دو پانی کا گلاس مجھے دو دیکھو نا دادی دیکھو یہ ہمیں پانی نہیں پینے دیتا مجھے دو مجھے دو ایک دوسرے مسافر نے کہا لو میرے پاس پچاس روپے ہیں ہندو ہسنے لگا یہ پچاس روپے تو بچے کے لیے تھے تمہارے لیے اس گلاس کی قیمت سو روپے ہے سو روپے سو روپے دو اور یہ پانی کا گلاس پی لو اچھا یہ سو روپیا ہی لے لو دوسرے مسلمان مسافر نے سو روپیا ادا کر کے گلاس لے لیا اور اسے غٹا غٹ پینے لگا بچہ اسے دیکھ کر اور بھی چن لانے لگا پانی 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 دادی پانی دادی اممہ پانی ایک گھونٹ اسے بھی دے دو خدا رسول کے لیے مسلمان کافر نے گلاس خالی کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور پانی کی چند بوندیں فرش پر پکھر گئیں بچہ گود سے اتر کر فرش پر چلا گیا پہلے اس نے خالی گلاس کو چھاٹنے کی کوشش کی پھر فرش پر گری چند بوندوں کو پھر سور زور سے چلانے لگا دادی اممہ پانی 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 موجود تھا اور پانی نہیں تھا ہندو پناہگزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہگزین پیاسے تھے پانی موجود تھا اور مٹکوں کی قداریں سٹیشن کے پلیٹ فارم پر سجی ہوئی تھیں اور پانی کے نل کھلے تھے اور بھنگی آپ دست کے لیے پانی ہندو مسافروں کو دے رہے تھے لیکن پانی نہیں تھا پانی نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے کیونکہ پنجاب کی نقشے پر ایک کالی موت کی لکیر کھینچتی گئی تھی اور کل کا بھائی آج دشمن ہو گیا تھا اور کل جس کو ہم نے بہن کہا تھا آج وہ ہمارے لئے توایف سے بھی بتر تھی اور کل جو ماں تھی آج بیٹے نے اس کو ڈائین سمجھ کر اس کے گلے پر چھوری پیر دی تھی پانی ہندوستان میں تھا اور پانی پاکستان میں بھی تھا لیکن پانی کہیں نہیں تھا کیونکہ آنکھوں کا پانی مر گیا تھا اور یہ دونوں ملک نفرت کے سہرہ بن گئے تھے اور ان کی تپتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے کاروان باد سموم کی بربادیوں کے شکار ہو گئے تھے پانی تھا مگر سراب تھا جس دیس میں لسی اور دودھ پانی کی طرح بہتے تھے وہاں آج پانی نہیں تھا اور اس کے بیٹے پیاس سے بلک بلک کر مر رہے تھے لیکن دل کے دریہ سوک گئے تھے اس لیے پانی تھا اور نہیں بھی تھا پھر آزادی کی رات آئی دیوالی پر بھی ایسا چراغہ نہیں ہوتا کیونکہ دیوالی پر تو صرف دیے چلتے ہیں یہاں گھروں کے گھر جل رہے تھے دیوالی پر آتشپازی ہوتی ہے پٹاخے پھوٹتے ہیں یہاں بم پھٹ رہے تھے مشین گنے چل رہی تھیں انگریزوں کے راج میں ایک پسٹول بھی بھولے سے کہیں نہیں ملتا تھا اور آزادی کی رات نہ جانے کہاں سے اتنے سارے بم ہین گرنید مشین گن سٹین گن برین گن ٹپک پڑے یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے اور آج آزادی کی رات ہندوستان اور پاکستانیوں کے دل چھید رہے تھے لڑے جاؤ بہادروں مرے جاؤ بہادروں ہم اسلحہ جات تیار کریں گے تم لوگ لڑو گے شاباش بہادروں دیکھنا کہیں ہمارے گولہ باروت کے کارخانوں کا منافع کم نہ ہو جائے لڑے جاؤ کمستان کا رن ہے تو مزہ ہے چین والے لڑتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لڑیں وہ بھی ایشیای ہیں تم بھی ایشیای ہو ایشیا کی عزت پر قرار رکھو لڑے جاؤ بہادروں تم نے لڑنا بند کیا تو ایشیا کا رخ دوسری طرف پلٹ جائے گا اور پھر ہمارے کارخانوں کے منافع اور حصے اور ہماری سامراجی و خوشحالی خطرے میں پڑ جائے گی لڑے جاؤ بہادروں پہلے تم ہمارے ملکوں سے کپڑا اور شیشے کا سامان اور ادریات مگاتے تھے اب ہم تمہیں اسلحہ جات بھیجیں گے اور بم اور ہوائی جہاز اور کارتوس کیونکہ اب تم آزاد ہو گئے ہو مسلح ہندو اور سکھ رزاکار مسلمانوں کے گھروں کو آنگ لگا رہے تھے اور جائے ہند کے نعرے کنج رہے تھے مسلمان اپنے گھروں کی کمی گاہوں میں چھک کر حملہ آوروں پر مشین گنوں سے حملے کر رہے تھے اور ہین گرنٹ ٹھیکتے تھے آزادی کی راہ اور اس کے تین چار روز بعد تک اس طرح مقابلہ رہا پھر سکھوں اور ہندووں کی مدد کیلئے آس پاس کی ریاستوں سے رزاکار پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرنے شروع کیے گھر محلے بازار چل رہے تھے ہندووں کے گھر مسلمانوں کے گھر سکھوں کے گھر لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے دادہ چلے اور آخر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکھٹے ہو کر شہر سے بھاگنے لگے اس موقع پر جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں امرسر کا قتل عام کہا جائے گا لیکن ملٹری نے حالات پر جلد قابو پا لیا قتل عام بند ہوا اور ہندو اور مسلمان دو مختلف کیمپوں میں بند ہو کر پناہ گزین کہلانے لگے ہندو شرناردری کہلائے اور مسلمان پناہ گزین مہاجرین گو مسیبت دونوں پر ایک ہی تھی لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیئے تھے تاکہ مسلمت میں بھی یہ لوگ اکھٹے نہ ملیں دونوں کیمپوں پر نہ چھت تھی نہ راشنی کا انتظام تھا نہ سونے کے لیے بستر تھے نہ پاکھانے ہندو شرناردیوں کے کیمپ میں آزادی کی رات کو شدید بخار میں لڑستی ہوئی ایک ماں اپنے بیٹے کے سامنے دم توڑ رہی تھی یہ لوگ مغربی پنجاب سے آئے پندرہ آدمیوں کا خاندان تھا پاکستان سے ہندوستان آتے صرف دو افراد رہ گئے تھے اور اب ان میں بھی ایک بیمار تھا اور دوسرا دم توڑا تھا جب یہ پندرہ افراد کا قافلہ گھر سے چلا تھا تو ان کے پاس بستر تھے سامان خردنوش تھا کپڑوں سے بھرے ہوئے ٹرنگ تھے روپیوں کی پوٹلیاں تھیں اور عورتوں کے جسموں پر زیور تھے لڑکی کے پاس ایک بیسائیکل تھی اور یہ سب پندرہ آدمی تھے گجرہ والد تک پہنچتے پہنچتے دس آدمی رہ گئے پہلے روپیہ گیا پھر زیور پھر عورتوں کے جسم لہور آتے آتے چھے آدمی رہ گئے کپڑوں کے ٹرنگ گئے اور بستر بھی اور لڑکی کو اپنی بیسائیکل کے چھنجانے کا بڑا افسوس تھا اور جب مغل پورا سے آگے بڑھے تو صرف دو رہ گئے ماں اور ایک بیٹا اور ایک لہا جو دم توڑتی ہوئی عورت لرزے کے بخار میں اس وقت اوڑے ہوئے تھی اس وقت آدھی رات کے بعد آزادی کی پہلی رات کو وہ عورت مر رہی تھی اور اس کا بیٹا چھچا اس کے سرہانے بیٹھا ہوا بخار سے کاب رہا تھا اور اس کی کت کتی بنی ہوئی تھی اور آسو ایک مدت ہوئی ختم ہو چکے تھے اور جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے آہستہ سے لہاف کو اس کے جسم سے الگ کیا اور اسے اوڑ کر کیمپ کے دوسرے کونے میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک رضاکار آیا اور اس سے کہنے لگا وہ ادھر تمہاری ماں تھی جو مر گئی ہے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم وہ کون تھی لڑکے نے خوف صدا ہو کر کہا اور زور سے لہاف کو اپنے گرد لپیٹنے لگا وہ میری ماں نہیں تھی یہ لہاف میرا ہے یہ لہاف میرا ہے میں یہ لہاف نہیں دوں گا یہ لہاف میرا ہے وہ زور زور سے چھکنے لگا وہ میری ماں نہیں تھی یہ لہاف میرا ہے میں اسے کسی کو نہ دوں گا یہ لہاف میں ساتھ لائیا ہوں نہیں دوں گا نہیں دوں گا ایک لحاف، ایک ماں، ایک مردہ انسانیت کسے معلوم تھا کہ ایک دن اس نئی تسلیس کی کہانی مجھے آپ کو سنانی پڑے گی جب مسلمان بھاگے تو ان کے گھر لٹنے شروع ہو گئے شاید ہی کوئی شریف آدمی رہا ہو جس نے اس لوت میں حصہ نہ لیا ہو آزادی کے تیسرے دن کی بات ہے میں اپنی گائے کو گلی کے باہر نل پر پانی پلانے لے جا رہا تھا بالٹی میرے ہاتھ میں تھی اور دوسرے ہاتھ میں گائے کی گلے سے بندی ہوئی رسی تھی گلی کے موڑ پر پہنچ کر میں نے میونسفلٹی کے لیمپ والے کھمبے سے گائے کو بان دیا اور نل کی جانب بالٹی لیے مڑ گیا کہ بالٹی میں پانی بھر لاؤں تھوڑی زیر کے بعد جب بالٹی بھر کے لائے تو کیا دیکھتا ہوں کہ گائے غائب ہے ادھر ادھر بوتیرہ دیکھا لیکن گائیں کہیں نظر نہ آئی یکائیک میری نگاہ ساتھ والے مکان کے آنگر میں گئی دیکھتا ہوں تو گائیں آنگر میں بندی کھڑی ہے میں گھر میں گھسا کیا ہے بھائی کون ہو تم ایک سردار صاحب نے نہایت خوشوند سے کہا میں نے کہا میں ابھی اپنی گائیں کو اس سے باندھ کر نل پر پانی لانے گیا تھا یہ گائیں تو میری ہے سردار جی سردار جی مسکرائے ہا 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 ہلا ہلا کوئی گل نہیں میں نے سمجھا کسی مسلمان کی گائے ہیں یہ آپ کی گائے ہیں تو پھر لے جائیے اتنا کہہ کر انہوں نے گائے کی رسی کھول کر میرے ہاتھ میں تھما دی معاف کرنا میرے چلتے چلتے انہوں نے پھرکا آپ پھر سمجھے کسی مسلمان دی گائے ہیں میں نے یہ واقعہ اپنے دوست سردار سندر سنگھ سے بیان کیا تو وہ بہت ہسا بھلا اس میں ہسنے کی کیا بات ہے میں نے اس سے پوچھا تو وہ اور بھی زور سے ہسنے لگا سندر سنگھ میں آپ کو بتا دوں اس طرح کی ہے اس لئے فرقہ ورانہ انات سے بہت دور رہتا ہے وہ میرے ان چند احباب میں سے ہے جنہوں نے اس لوٹ مار میں بلکل کوئی حصہ نہیں لیا میں نے کہا تم اس سے اچھا سمجھتے ہو وہ بولا نہیں یہ بات نہیں ہے میں ہس اس لے رہا تھا کیونکہ آج صبح ایک ایسا ہی واقعہ خود مجھے پیش آیا میں حال بزار میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ سامنے کٹرے میں سے سردار سویرہ سنگھ جی کو دیکھتا ہوں پرانے غدر پارٹی کی لیڈر ہے نا وہ انہوں نے اپنے گاؤں میں تین چار سو مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے سوچا پوچھتا چلوں ان کا کیا حال ہے انہیں وہاں سے نکال کر مہاجرین کے کیمپ میں لے جانے کی کیا سبیل کی جائے یہ سوچ کر میں نے اپنی گاڑی محمد رزاق جوتے والے کی دکان جو کہ اب لکھ چکی ہے اس کے آگے کھڑی کی اور کٹرے میں گز گیا چند منٹ کے بعد ہی لوٹ کر آ گیا کیونکہ بابا جی خیبر ملے رہی آ کے دیکھتا ہوں تو گاڑی غائب ہے ابھی تو یہی چھوڑی تھی پوچھنے پر بھی کسی نے نہیں بتایا اتنے میں میری نظر ہال بازار کے آخری کونے پر پڑی وہاں میری گاڑی کھڑی تھی لیکن ایک جیپ کے پیچھے بندی ہوئی میں بھاگا بھاگا وہاں گیا جیپ میں سردار سنگھ مشہور قومی کارکن بیٹھے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگا اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور یہ میری موٹر یہ بھی کیا تمہارے گاؤں جائے گی کونسی موٹر میں نے کہا ارے وہ جو پیچھے بندی ہوئی ہے اوہ یہ تمہاری موٹر ہے معاف کرنا پیارے میں نے پہچانی نہیں وہ محمد رضا کی دکان کے سامنے کھڑی تھی نا میں نے سوچا کسی مسلمان کی ہوگی میں نے جیپ کے پیچھے باندھ لیا میں تو اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا اچھا ہوا کہ تم وقت پر آ گئے اور اب کہاں جاؤ گے میں نے اپنی موٹر کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے کہا اب اب کہیں اور جاؤں گا کہیں نہ کہیں سے کوئی مال مل ہی جائے گا سردار سنگھ قومی کارکن ہیں جیل جا چکے ہیں جرمانے ادا کر چکے ہیں سیاسی اسادی کے حصول کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں یہ واقعہ سنا کر سندر سنگھ نے کہا بدماشی و بربادی اس حد تک پھیل گئی ہے کہ ہمارے اچھے اچھے قومی کارکن بھی اس سے محفوظ نہیں رہے ہماری سیاسی جماعتوں میں کام کرنے والے طبقے کا ایک جز خود ازلوٹ مار قتل و غارت گری میں شریک ہے اسے روکو اگر اس کو اس وقت روکا نہ گیا تو دونوں جماعتیں فستائی ہو جائیں گی یہی کوئی دو چار سال ہی ہیں سندر سنگھ کا چہرہ متفقر دکھائی دے رہا تھا میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا راستے میں خالصہ کالج روڈ پر ایک مسلمان امیر کی کوٹھی لوٹی جا رہی تھی ازباب کے لدے ہوئے چھکڑے مختلف گروہ لے جا رہے تھے میرے دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں سب معاملہ ختم ہو گیا سڑک پر چلنے والے ہندو اور سکھ راگیر بھی کوٹھی کی طرف بھاگے لیکن پولیس کے سپاہیوں کو وہاں سے نکلتے دیکھ کر تھٹک گئے پولیس کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں چند جرابے تھیں اور ریشمی ٹانیا ایک کوٹ ہنگر پر مفلر پڑا ہوا تھا انہوں نے مسکرا کر لوگوں سے کہا اب کہا جاتے ہو وہاں تو سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے ایک مہاشے جو شکل سورت سے آریا ساماجی معلوم ہوتے تھے اور میرے سامنے ہی کوٹھی کی طرف بھاگے تھے اب مڑ کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے دیکھئے صاحب دنیا کیسی پاگل ہو گئی ہے میرے قریب سے ایک دودھ بیشنے والا بھائیہ گزرا بیچارے کے حصے میں چند کتابیں آئیں تھی وہ انہیں لے جا رہا تھا میں نے پوچھا ان کتابوں کا کیا کروگے پڑھ سکتے ہو کیا نہ نہ بابو جی نہ پھر اس نے کتابوں کی طرف غصے سے دیکھا بولا ہم کیا کریں بابو جدر جاتے ہیں لوگ پہلے ہی اچھا اچھا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے بابو اس نے پھر کتابوں کو غصے سے دیکھا اس کا ارادہ تھا انہیں یہیں سرک پر پھیک دے پھر اس کا ارادہ بدل گیا اور وہ مسکرانے لگا کوئی بات نہیں یہ موٹک موٹی کتابیں چولے میں خوب جلیں گی رات کے بھوجن کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں بڑی اچھی کتابیں تھیں سب چولے میں گئیں رستور سقرات افلاتون روسو شیکسپیر سب چولے میں گئے سپہر کے قریب بزار سنسان پڑھنے لگے کرفیو ہونے والا تھا میں جلدی جلدی کنشہ رامدہ سے نکلا اور مقدس گردوارے کو تعلیم دیتا ہوا اپنے گھر کی جانب پڑھ گیا راستے میں اندھیری گلی پڑھتی ہے جہاں جلیاں والا باق کے روز لوگوں کو گھٹنے کے پل چلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا میں نے سوچا میں اس گلی سے کیوں نہ نکل جاؤں یہ راستہ ٹھیک رہے گا میں اسی گلی کی طرف گھوم گیا یہ گلی تنگ ہے اور یہاں دن کو بھی اندھیرہ سا رہتا ہے یہاں مسلمانوں کے آٹھ دس گھر تھے وہ سب جلائے گئے تھے یا لوٹے گئے تھے دروازے کھلے تھے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی کہیں کہیں چھتیں جلی ہوئی گلی میں سن ناٹا تھا گلی کے فرش پر عورتوں کی لاشیں پڑی تھی میں پلٹنے لگا اتنے میں کسی کے کرانے کی آواز آئی کلی کے بیچ میں لاشوں کے درمیان ایک بڑھیا رینگنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اسے سہارا دیا پانی بیٹا میں اوک میں پانی لایا مقدر گردوارے کے سامنے پانی کا نل تھا میں نے اپنی اوک اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا تم کون ہو خیر تم جو کوئی بھی ہو تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا یہ ایک مرنے والی کے الفاظ ہیں انہیں یاد رکھنا میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہیں کہا چھوٹ آئی ہے اممہ بڑھیا نے کہا مجھے مت اٹھاؤ میں یہی مروں گی اپنی بہو بیٹیوں کے درمیان کیا کہا تم نے چھوٹ ارے بیٹا یہ چھوٹ بہت کہہ رہی ہے یہ گھاؤ دل کے اندر ہی بہت گہرا کھاؤ ہے تم لوگ اس سے کیسے پنپ سکوگے تمہیں خدا کیسے ماف کرے گا ہمیں ماف کر دو ماں مگر بڑھیا نے کچھ نہیں سنا وہ آپ ہی آپ کہتی جا رہی تھی پہلے انہوں نے ہمارے مردوں کو مارا پھر ہمارے گھر لوٹے پھر ہمیں گھسیٹ کر گلی میں لے آئے اور اس گلی میں اس فرش پر اس مقدس گردوارے کے سامنے جس میں ہر روز تعلیم دی جاتی تھی انہوں نے ہماری اسمت طریقی اور ہمیں کولی سے مار دیا ارے میں تو ان کی دادیوں کی ہم عمر تھی انہوں نے مجھے بھی ماف نہیں کیا یہ قائق اس نے مجھے آسین سے پکڑ لیا تو جانتا ہے تو جانتا ہے بٹا یہ عمر السر کا شہر ہے یہ میرا شہر ہے اس مقدس گردوارے کو میں روز سلام کرتی تھی جیسے اپنی مسجد کو روز سلام کرتی ہوں میری گلی میں ہندو مسلمان سکھ بھی بستے ہیں اور کئی پشتوں سے ہم لوگ یہاں بستے چلے آئے ہیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ محبت سے اور پیار سے اور صلاح صفائی سے رہی ہیں اور کبھی کچھ نہیں ہوا میرے ہم مذہبوں کو ماف کر دو امہ میں نے اہستہ سے امہ سے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں میں زینب کی ماں ہوں تو جانتا ہے زینب کون تھی زینب وہ لڑکی تھی جس نے جلیاں والے روز اس گورے کے آگے سر نہیں جگایا جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے سر اوچھا کیے اس گلی میں سے گزر گئی یہی وہ گلی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب شہید ہوئی تھی میں اسی زینب کی ماں ہوں میں ایسی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں مجھے سہارا دو مجھے کھڑا کر دو میں اپنی لٹی ہوئی آبرو اور اپنی بیٹیوں کی برباد اسمتیں لے کر سیاستدانوں کے پاس جاؤں گی مجھے سہارا دو میں ان سے کہوں گی کہ میں زینب کی ماں ہوں میں امرسر کی ماں ہوں میں پنجاب کی ماں ہوں تم نے میری گود اجار دی تم نے بڑھاپے میں میرا مو کالا کیا میری جوان جوان بہووں اور بیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو جہنم کی آگ میں جھوکا میں ان سے پوچھوں گی کہ کیا زینب اسی آزادی کے لئے قربان ہوئی تھی میں زینب کی ماں ہوں یقایت وہ میری گود میں جھک گئی اس کے موں سے خون اُبھل پڑا دوسرے ہی لمحے اس نے جان دے دی زینب کی ماں میری گود میں مری پڑی تھی اور اس کا لہو میری قمیز پر ہے اور میں زندگی سے موت کے دروازے پر جھاک رہا ہوں اور تخیل میں صدیق اور عوم پرکاش اُبرے چلے آتے ہیں اور زینب کا حرور کا سر فضا میں اُبرتا چلاتا ہے اور شہید مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے ہم پھر آئیں گے صدیق اور عوم پرکاش ہم پھر آئیں گے شامکور زینب پارو پیگم ہم پھر آئیں گے اپنی اسمتوں کا تقدس لیے ہوئے اپنی بیداغ روحوں کا عظم لیے ہوئے کیونکہ ہم انسان ہیں ہم اس ساری کائنات میں تخلیق کے علم بردار ہیں اور کوئی تخلیق کو مار نہیں سکتا کوئی اس کی اسمت دری نہیں کر سکتا کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا کیونکہ ہم تخلیق ہیں اور تم تخریب ہو تم وحشی ہو تم درندے ہو تم مر جاؤگے لیکن ہم نہیں مریں گے کیونکہ انسان کبھی نہیں مرتا وہ درندہ نہیں ہے وہ نیکی کی روح ہے خدای کا حاصل ہے کائنات کا غرور ہے ہم پھیر آئیں گے موسیقی 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 موسیقی